رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ساری دنیا کے مسلمان بے تابع سے انتظار کرتے ہیں روزے رکھنے کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں 2030 میں مسلمانوں کو 30 کی بجائے 36 روزے رکھنے کا موقع ملے گا قصیم یونیورسٹی کے شعبہ موسمیات کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسند کا کہنا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی شمسی سال کے دوران 30 سے زیادہ روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے تاہم 2030 میں ایسا سال ہوگا جب عالم اسلام 30 کی بجائے 36 روزے رکھیں گے اس کی وجہ کمری سال کی مددگاہ شمسی سال کے مقابلے میں 11 دن کم ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر شمسی سال کے دوران پچھلے سال کی نسبت رمضان المبارک اور دوسرے کمری مہینے 11 دن پہلے شروع کیے جاتے ہیں ڈاکٹر المسند نے بتایا کہ 2030 میں رمضان المبارک دو بار آئے گا 5 جنوری 2030 کو یعنی کہ 1451 ہجری کے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا جس کے روزے پورے تیز ہونے کا امکان ہے اور 2030 کے آخری مہینے دسمبر میں رمضان المبارک کی دوبارہ آمد ہوگی ڈاکٹر المسند کے مطابق 26 دسمبر 2030 کو ایک بار پھر رمضان آئے گا اور 1452 ہجری کا پہلا روزہ شروع ہوگا اس طرح 26 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک مسلمان رمضان المبارک کے چھ روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے جبکہ باقی روزے اگلے شمسی سال 2031 کے مہینے میں جا کر ختم ہوں گے اس لحاظ سے عالم اسلام کو 2030 کے دوران 36 روزے رکھنے کا ایک بہت زبردست موقع میسر آئے گا اور یہ سعودی عرب کے پروفیسر ہے ڈاکٹر المسند ان کی ایک ریسرچ ہے اور اس ریسرچ کے مطابق 2030 میں مسلمان 30 کی بجائے 36 روزے رمضان المبارک کے رکھ سکیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں موسیقی